کشمیر میں سینہ کی طرف سے کئی سارے اسکول چلائے جاتے ہیں خاص طور سے دور دراز علاقوں میں اور قریب بارہ ہزار چھاتروں چھاترائیں ان اسکولوں میں جو ہے شکشہ لے رہے ہیں آج ایک ہسٹارک ایونٹ ہوا ہے ان اسکولوں کو لے کر جب ایک پریویٹ گروپ پونے سے ان اسکولوں میں جو ہے بومی کا اپنی بڑھا رہا ہے ان کا وستار کر رہا ہے اور اس کی مدد کر رہا ہے سینہ کے ساتھ ان کا ہوا ہے ہمارے ساتھ لیفٹنیل جنرل جو پندرمی کور کے ہیں لیفٹنیل جنرل راجو ساتھ اور جو پونے کی ایڈیوکیشن ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں سر پہلے آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ ایڈیوکیشن سیکٹر سب سے بڑا سیکٹر رہا ہے سینہ کے لیے اس پر فوکس رہا ہے تو آپ اس میں وستار کی سرس دے رہے ہیں اور تکنی پریوارٹی ہے تاکہ جو ایڈیوکیشن سے چینج لانے کی بات کی جاری ہے کشمیر میں وہ ہو پا رہا ہے ایموی کی سائننگ سیرمنی کے اندر میں نے بتایا کہ ہمارا تقریباً چوالی سکولز ہے آمی گوڈویل سکولز جس کے اندر گھاٹی کے اندر ہمارا تقریباً 28 سکولز ہے جس کے اندر 10,000 سے زیادہ بچے پڑ رہے ہیں اور ابھی تک ہماری طاقت میں جو تھا ہم کر رہے تھے ابھی ہم چاہتے ہیں کہ جو سکوپ ہے اس ایڈیوکیشنل سیکٹر کے اس کو بڑاوہ دیا جائے اور اس کی وجہ سے ہم جب پنید کالم گروپ ادھر آئے ہیں اور ہمارے ساتھ باچیت کیا ہے اور ان کا اچھا تھا کہ اس ایڈیوکیشنل سیکٹر کے اندر وہ انویسٹمنٹ کریں سو ان کو ہم یہ موقع دے رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ آگے بھی بڑے تاکہ پین انڈیا کی جو ایکسپریٹیز ہے ایڈیوکیشنل سیکٹر کے اندر وہ گھاٹی کے اندر آئے اور ہم کو اور وستار میں کام کرنے کی موقع بھی ملے ساتھ ساتھ میں جنرل صاحب سب سے مہترپون بات جو خاص طور سے ایڈیوکیشنل بائی ایڈیوکیشنل اندر کشمیر اندر سوسائیٹی اس میں ابھی تک جو آپ نے کیا ہے کیا کس حد تک آپ کامیاب رہے ہیں کہیں نہ کہیں یو آ پیڈی کو بہتر ایڈیوکیشنل دینے میں بہتر فیوچر دینے میں اور ان کو آگے بڑھا دیں دیکھو آرمی کا رول اس میں بہت چھوٹا ہے گھاٹی کے اندر لاکھوں سکولز ہے اس کے اندر ہمارا تقریباً چوالی سکولز ہی ہے جو ہماری طاقت میں ہے اتنا حد تک ہم کام کر رہے ہیں اور اس ٹائپ کی جو فانڈیشن کی جب دونیشن اور انویسٹمنٹ آتا ہے تو ہم کو اور ایکسٹرا کام کرنے کا ایک موقع ملتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ایک چھوٹی سی یوگدان ہے باقی گورنمنٹ اپنا طریقے سے کام کر رہا ہے اور گورنمنٹ ہم اور پرابیٹ سیکٹر سب ملا کے ایک الگ محول کشمیر کے اندر پائدہ کر سکتے ہیں سر آپ نے پہلی بار کیونکہ ابھی تک کوئی گروپ سامنے نہیں آیا تھا جو یہ گروپ ہے آپ سامنے آئے ہیں کیا سوچ کر آپ آگے بڑھے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے اس جو سینا کی ساتھ ایم ایو سائن ہوا ہے یا مدد کیلئے آپ آگے بڑھے ہیں آپ کے مند میں کیا ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح سے یہ کشمیر میں بدلاؤنا ہے بلکل جیسے ہم لوگ نے پہلے بھی موی سینن نے کہا کہ ایجوکیشن ایک بہت بڑی کی فیکٹر ہے ایک یوت دیش کی یوت کو ڈیولپ کرنے کے لیے اور پونہ سے ہم اس کے لیے کہا آئے ہیں کیونکہ جہاں سب سے زیادہ ضرورت ہے ایجوکیشن کی وہاں ایجوکیشن پروائیڈ کرنا اور آرمی کے ساتھ ساتھ میں یہ کرنا یہ ڈیفرنٹ مائلسٹون ہے اور ہمیں یقین ہے کہ ہماری گروپ جو ہے ایسے ہی انیک اپکرم آنے والے پیڑی یارز میں کرے گی جس سے ٹانسفورمیشن کمپلیٹی یہاں ہوگا کہیں نہ کہیں جو ہے یہ پہل سے نہ کے طرف سے جمع کشمیر میں ہو رہی ہے خاص طرح سے کشمیر میں اسے اب صاف ہے کہ آنے والے دنوں میں اور بھی جو ادیوگ پتی ہے وہ کشمیر میں شکشہ چھیتر کو آگے بڑھانے کے لیے آگے آئیں گے اور یہ پہل پہ ہی نہ کہیں جمع کشمیر میں چھاتروں کے بوشتر کو سنبھالنے کے لیے اور خاص طرح سکولوں کا جو جال ہے اس کو اور بچھانے میں مدد کرے گا روپہ ہمین کے ساتھ اشرف آنے سری نگر آج تک